سور بکرہ کی ایک سو تیتر نمر آیت ہے اس میں جو وہاں پینا اگر مجبوری میں کھا سکتا ہے تو وہ حرام کھانے کے ساتھ حرام جو حرام پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی پی سکتا گیا جی شیخ جی شیخ کیا کہا انہوں نے وہ آیت ہے نا شیخ اللہ رب العالم نے کہا اللہ مان اکریہ وقلبہم اتما انم بل ایمان کہ مجبوری میں اگر کوئی چیز کر لے تو انہوں نے کہا ہے کہ حرام کھانے کا جو ذکر ہے تو اس میں حرام پی بھی لے اگر تو وہ بھی شامل ہے گیا مجبوری میں بھائی دیکھیں مجبوری کی حالت میں ہر حرام کام کا ارتکاب جائز ہے لیکن مجبوری کی وہ حالت تو سمجھئے وہ کیا ہے کوئی آدمی پیاس سے مر رہا ہے پانی اگر نہیں پیا تو مر جائے گا پانی نہیں پیا تو مر جائے گا اب اس کے پاس شراب ہے پانی نہیں ہے کہیں دور دور تک نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے اگر نہیں پیا تو مر جائے گا مرنے کی حالت میں پہنچ چکا ہے اب وہ تھوڑا سا پی لے گا اتنا تھوڑا سا پی لے گا اس کی جان بچ جائے اتنا جائز ہے بس ٹھیک ہے شیخ جان بچ جائے اتنا ہی پیے گا اور اس سے زیادہ نہیں کھائے گا پیے گا بلکل نہیں بلکل اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں جو یہ پینے والی چیزیں ہیں تو یہ اس آیت میں آتی ہیں ایک قائدہ ہے دیکھئے وہ حرام کام آپ کے لئے کرنا جائز ہوا ہے نا تو اس کرنا جو جائز ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ہے آپ کی ضرورت آپ کی ضرورت اس کا سبب ہے اب جتنے سے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی تو اس کا مطلب اب سبب ختم ہو گیا وہ جو سبب تھا وہ تھا ضرورت جیسے ضرورت پوری ہوئی گویا کی سبب اب ختم ہو گیا اب آپ مجبوری نہیں رہ گئی آپ کی مجبوری ختم اس لیے اب اس کا کھانا حرام